ماشاء اللہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام الہمدللہ وکفا والسلام غلاء عباده اللذین استغفا خصوصاً غلاء خاتم الامی یاوہ بالکا غصم محمد وآلہ طیبین الطاقرین المعسومین المنتخبین المنتجبین خصوصاً غلاء سید الاولیاء امام الاوسیاء علی بن ابی طالب امیر المغمنی موسیقی اللذین کی لافی شان زربت و علی یوم الخندق افضلو من عبادت سگلائن نارے حیدر موسیقی ماشاءاللہ جزاکو وعلا اولاده المعسومین ورحمت اللہ وعلا احبابهم مشیتهم وموالیهم وعلا جزاکو جزاکو اللہ جلیلت المخدومت المعسوم سدیقہ تلقبرا عالم خیر مولیما گو مطا دیائی مسلے تو بھر گئی شاندنیہ لے گا امنا میں آدھی کڑی آئی خیرات نہیں میں امت کھو اللہ تعالی دنیا لگا امنا دے توڑے چونکے آنسوں آگئے توڑے آنسوں احترام کرتے ہوئے خیرات آدھے اللہ واست مگ خیرات نہیں میں امت کھو حق پیو دا مگ دی پی سردار نبی دی جو ہاں تاہی کھڑ 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 مرہ با عباد رہو بسم اللہ بسم اللہ سی میں پھر پڑ دا دوڑے درام مز تیز خیرات نہیں میں امت کھو حق پیو دا مگ دی پی سردار نبی دی دی جو تاہی کھڑ 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 درائی کھڑ دی 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 بی بی دی تاہری رہائی میرے باب دی تی جندے ٹکڑ چڑ دی میرے پیو دا لکھی آ جن میرے کھڑ جی بسم اللہ تاہری پورا آواز رکھو آواز پورا رکھو ہائی میرے ہو سکھدہ کسی نو سمجھ نائی ہو ہے آد یہ ہائی لکھی میرے باب دا تی جندے ٹکڑ چڑ دی پایا میرے پاک گواہ جٹھلائے گئے تائی خالی ویدی بسم اللہ ہائی لکھیا میرے آم بابای نبی سردار بابا تی جندے پرزے چڑ دی پایا کسی بدے دی ہنج بات بنائی ہوئے آد یہ میرے کئی نائی مان بھرا وان دے آم برہ بابای تائی خالی سردار بات اللہ اکبر یا رسولتہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات سیدہ تاہران صلی اللہ وان صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد ماشاءاللہ خدا وان دے لم تمام حاضرین در رایا قدم قدم قبول فرماوے اور جناب دائی تشریف رکھیا اور جتے بے کے ایک ایک ساہ لیا اللہ اپنی عبادت شمار فرماوے جتنیا دعامان لے کے آئے وہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ملک پاکستان دے فادت فرماوے دنیا تے جتے جتے مسلمان وسط بلخصوص اور سنگونہ گارن مولا دی دیارت دی کابل بنن دی توفیق جتا فرماوے سلوات دعائی دی قبولیت واسطے تلاوت جب فرماو اللہ 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 دیر سارے بیٹھے ہو سلوات ملکے سارے پڑھو جا دل کی اللہ 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 بڑے اچھے سونے خطابات سمات فرما بیٹھے ہو میرے بات بھی پڑھن والے سید بادشاہ حنی صلح سنشاہ صاحب کی بلاد تشریف لائی آرہے انہوں نے درمیان اچھے میں تو آڑے سامنے جی میں ہی سمجھ لاؤ وطنی سمجھ لاؤ ٹائم پاس کرن اللہ سمجھ لاؤ دعا دو سمجھ لاؤ جی یا میں آڑے سامنے انشاءاللہ بیان کرے در آسان گزارے سے ایک دی آیت میں پڑھی یہ بہت مشہور معروف آیت ساب ظہر مسلمان ضرور یاد ہونے چاہی دیئے کہ مسلمان بڑھنے اسلام نال اللہ تعالیٰ انشاء فرما رہے کہ انسان خالقی بیان تے جڑے طریقے نال انسان نے زندگی گزار میں اس جہان جی میں رانا ہے جی میں بانا ہے جی میں ٹرنا ہے جی میں پھرنا ہے جی میں کھامنا ہے جی میں پیمنا ہے انسان دنگنا دا طریقہ ہو رہے انسان دا ہو رہے چرند پرند دا طریقہ ہو رہے وہ حیوانات ہیں چرند پرند ہیں اللہ فرمید کہ باقی کسے مخلوق دا مرن دے بعد حساب کتاب نہیں ہونا بس دنیا تے پیدا ہوئیاں مر گئیاں ختم ہو گئیاں کالا عدم ہو گئیاں مگر جنہ دا تے انسانہ دا مرن دے بعد خاتمہ نہیں صرف جہان تبدیل ہوں دا انتقال انتقال دا مطلب ہے اندھا ہے پہلے اور دا تے ہون اور دا اگران دا یہ دنیا چھے ہون ٹور گیا آخرت ہے حساب کتاب دا معاملہ انسان دے بڑا لازمی ہے اس واسطے میں انسان واسطے زندگی گزارن دا ایک قانون بنایا ہے جس طریقے نال زندگی گزار کے جہنم تو بچ سکتا ہے جنت اجوانج سکتا ہے اس طریقے دا نا اسلام باشا اللہ بڑی مہربانی اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے جڑے طریقے نال جہنم تو بچ سکتا ہے جنت دا حق دار بان سکتا ہے اس طریقے زندگی دا نا اللہ فرمید دا ہے میں اسلام رکھیا ہے ایک قانون میں خود بڑایا ہے چونکہ انسان نو بڑاون والا بھی میں انہوں دی زندگی دا دوزارن دا قانون بھی میں خود بڑایا ہے پھر میں کسے تُو مشورہ نہیں لیا اس تُو پہلے کوئی مخلوق نہ ہی کسے بڑائی جیسے نوویک کے میں بڑایا ہے کیونکہ ذات اول تا میری ذات یہ اے نہیں میں کے کنائیں جٹھا ہے تے مور بڑایا ہے نہیں نہ کوئی میرا وزیر بن سکتا ہے نہ کوئی میرا مشیر نہ کوئی میرا وزن چمامن والا نہ کوئی منوسا انسان دا خالقی میں آنت زندگی گزارن دا طریقہ اسلام بھی میں خود بڑایا ہے اور پھر انسان جو کہ تمام مخلوقات تو اشرف بڑایا ہے لہذا انہان دے تک دین اسلام پہ چامن وازتے میں ہیک لک چوہی ہزار نبی یا دے جو چون کے اپنے مصطفیٰ مالو بھیجے ماشاء بڑی مرمان نبی کیوائر بھائی نبی یا دے انسان نو طریق زندگی سکھا مین جس طریق دے نال جہنم تو بچ سگن تے جنت تے حق دار اس اردی جہان دے زندگی گزارن دا طریقہ تاکہ اس جہان نو سجا سگن جس جہان خاتمہ کوئی نہیں نت رہا نت کتنے سال ہوندے سو سال ہزار سال لکھا سال نہیں بندہ اسے شاید غور چکر آنا تمڑے ایک بزرگ وائز دا جملہ من یاد اسے شاید غور چکر آ بھئیو جہان ہوئے جت نت رہن ہزار لکھا اربان سال آکڑ گناہ اگر یہ شاید بندہ سمجھے آنا اس وائز دا لفظے میں گولو نہیں پیا دا انہا فرمایا بندے سوچ جہ لابن یاد لمبا جہ جہ سنو بنامنا اتھے رائے کے اصحاب اگر سمجھ آوین دی اس گال دی تا مر بندے دے بچے آر زند کی جہ گزارے آ آ آ آ اس وائز دے لفظ ذہا تھوڑا سخت تب گزر بلیندہ آئی آئی سا کہ بندے دے بچے آر زندگی گزارے آجا جو جہ جہ آن جت نیت رہ اجڑا سیاد آئی نا جی اس جہ آن دے بڑا سونا لفظ جو قسمت آئی میں مل گیا اس جہ آن واس دے لفظ بڑا سونا ہے جو مقصوم آئی وہ مل گیا یا جو قسمت مل وئی سی مگر اگلے جہان واسطے مقصوم تے قسمت آقنا گناہ آئی بہت اچھ بہ 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 اگلے جہان جہان ہے اگلے جہان مقصوم تے جنت لب پوسی اگلے جہان قسمت دا نہیں مقصوم دا نہیں یہ جہان مقصوم دا اللہ سائی کہنو ود چا دیندہ کہنو گھٹ چا دیندہ کہنو زیادہ دیندہ کہنو اس تو زیادہ چا دیندہ کہنو غریب ترین چا بنائند دا اے مرضی اس لی سواب دی دے کیوں جو اگرہ حساب ہی ان سے لینہ ہے تے حساب بھی معصوم فرمائند اندہ ہونگنہ ہوتھے ہر بندے دا دو بے سین دو 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 بنیادہ تے اللہ حساب لینہ ہے اس بندے دا رزق کتنا ایت اس دا عقل تے شعور کتنا یہ بولے والے دا اللہ حساب سخت نہیں لینہ بڑھا آیا تھا آپ اس بولا بالا حساب نرم سرک سی جنو سماج جاگ رہیو نا رزق اور عقل و شعور دی بنات حساب ہونا تھک اس جہان تے بندہ آکھ سکتا ہے جڑی کسمت آئی مل گئی جو مقصوم آل لب گیا ہے جڑی کسمت اللہ لکھی مل ایسی مگر اگلے جہان دے بارے آکھنا گناہ ہے جو کسمت ہے اگلے جہان اللہ نے کسمت اور مقصوم تے نہیں رکھیا اگلے جہان خدا نے بندے دی اپنی ثواب دیب تے رکھیا جیڑا کچھ کاروائی سی اللہ نہ اس کو گٹائی سی ودا سکتا ہے تو جی گل درہ سمجھو گٹائی نہیں ودا سکتا جو کریم رحیم ودا کے دے جاند او دا کرم مگر ہو سی بندے دی اپنی محنت دا بگلا گھبراتا نہیں ماشاء اللہ اللہ کل مکیتی رکھ نہیں جی تردتا میرے سی واد شاہ نہیں آن اللہ 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 اگلے جہان قسمت اور مقصوم دا نہیں اللہ نے بندے دی اپنی محنت رکھ آئے دو بنیادی چیزان جنہ دے نال اگلا جہان ونجی ویندہ یا بان ویندہ دو چیزان عرض کرا حکم ہوئے تو وطنی ناو کر دو بنیادی چیزان جنہ نال اگلا جہان ساگر ویندہ وہ چیزان دو ہو مند تا نہ مند تا وجیب ہے وہ دو بنیادی چیزان کری ان کی بسم اللہ وہ بنیادی چیزان دو ان کے بندے دا پہلے نمبر تے عقیدہ ٹھیک ہو ہے نمبر دو اس بندے دا کردار ٹھیک سادے جنت دی قیمت خدا پیسے ہاتھ نہیں رکھی اس جان دے مر لے لینے ہو وین پیسے چاہی دے جنت واسط اللہ آدھ غریب تو غریب بندہ ہی جنت لائے سکتا جنت رکب سنے ہو نیک اکیٹ کی دیا کدہ ہی سونے دی زمین چاندی دی باغ بغی چے خود رہو دو دیا نارا شہ دیا نارا فروٹ قسم قسم دے بیماری کائی نا اتھے ڈاکا چوری کوئی نا اتھے حسد کوئی نا سواج ہو ہے اتھے میرا بیماری نا بیماری موت نیت پیرانے خرچہ اللہ دا موج بند میں حدیث تو انہوں سنائیں دا پہ حدیث پاک پہ سنائیں نہ پاک نہ دی جنت میں بیشتیوں کو وہ کچھ ملے گا جو کچھ وہ چاہے بھائی محمد خان اس جہان تے بندے نو اپنی خواہش تے مطابق نہیں ملے جس تو کچھ نہیں کچھ چلو چھوٹے جو بندے آئے کسی اپنے نواب تو پوچھ لاتے اپنی خواہش پوری ہو یہ وقت کسی کسی وزیر تو پوچھ لات نواز شریف تو پوچھ لات عمران خان تو پوچھ آگر نے سواد نہیں آیا آجاتا ہی اور کو جو بنائی اس جہان تے جو چاہے نہیں مل سکتا مقصوم خدا نے جو لکھی آئے مل دائے مگر جنت بارے فرمایا بیشتی جو چاہے گا لہم آجاتا وہاں جو کچھ چاہے گا ملے گا بیشتی چاہتا ہے نا بیشتی فرود فلانا کھاما ارادہ کیتا ہے تے فرود سامنے یقین رکھ ممبر حسین تے پہ پڑتا ذمہ تاری نال بیشتی فرود تیر ہاتھ نہیں کرنا پونا فرود خود حاضر سواد اللہ شاہ ہائی ہائی فرود خود آگے ہون جناب کھا کے دل لادا جی ہون آگور کھاما آگور دے دادا نے کھالا جی میں ہون سیب کھاما ہون سلانا فرود کھاما ہون دل مٹھے دو چل پہ آئے ہون جناب کرارا کھاما تیتر دا دل لکسی دا گھنو یا بکر دا دل لکسی میں کہانی نہیں بیٹھا کریں دا میں قرآن بیٹھا پڑھا ہاتھ نہ کرنا پہ اسی اگر آیا اللہ دا بہشتی ہاتھ کسی در کرنا اس جہان تے سارا کو چل دائی مگر اس چیز در ہاتھ کرنا تیری توہین خود حاضر کیسا ہو جہان کیسا ہو جہان اور پھر تیرا بیٹھے بیٹھے ارادہ کر سی کہ میں امام جعفر زادق علیہ السلام دے زیارت کر ارادہ کرے سیدھ تو اتھے ہو سی تک بندے حران ہو اندیان سائنس لدھ ہو رہے دست ہو گئے اللہ یہ ہو دی یہ پیان جہ رسول مولا علیہ کو پہنچا مڑی رادہ کر سی اوہ فلانا ملا ان جڑا ہاں سڑھے اندھائی ان وکھا جہنم ایکی میں پہ سڑھ دا اللہ اکسی چال تری خواہش پوری ہے جہنم نو قریب کر دیتا ویسی ان ہے جو ٹی وی اللہ فوٹو تیرے سامنے قریب ہوئندہ بیٹھا امریک ہوندہ حتی کہ قرآن آکھ رہا ہے تیرے سامنے سی آکھ سڑھ دا ہویا تو انہوں گال کرے سی تو وکس تیرے کس جرم دی وجہ تو وکس میں بوش رکم وکس میں کافر ہم وکس میں دشمن علی ہم کمی جا چھوڑا سکنا ہے چھوڑا سکنا چھوڑا چا دنیا تیری تاک نائی زہر تاک نائی مشرق نواللہ ماف نہیں کر دا کافر نواللہ ماف نہیں کر دا دشمن حال رسول نواللہ ماف نہیں کر ایمان نلدزو کیسا جہاں سواد تو اتھے اتھے گڑی جاتے چنگی چنگی گزا چکھا وہ لڑ سکتی فوڈ پویز نہیں ہوئی پہی داکٹر سد دو مولا مولا علیہ علیہ سلام نال راہ لگ دے مولا گزر دے گزر دے نا فرمایا اس سے باستے سارا زور مرین دے ہو اس سے باستے زیادہ زور مرین دے ہو اے جڑا سکہ پہ آئے راہ دے دے اگر ایک قول امام دے ہو میں امام علیہ دا مجرم میں گزر دے نہیں آدھ پہ مولا فرمایا اسے وزدہ اتھے دد وڑ رزال دی ہو نہیں او جہان بڑھا او جتھے نہ بولے نہ براز نہ پشاب نہ تھکا وٹ نہ پسین صبح روشنی روشنی لوڈ شیڈنگ آئے گزارے شیئے بھئیو کئیسا جہان علی والی ہو ہون دس دی کتنے قیمت ہو سکھ لے ہاں دی مر لے ہاں دی کئی بند روشنی کار کی گال نہیں سون دے پہ میری نہ سون تا تو قرآن دی گال پہ ڈھک رہے نا آج تو ایس دنیا دے امریکہ برعظم افریقہ یہ وہ سارے مغربی ممالک یہ وہ کئی جا ایسی ہے جتے مندر ایس رکھے اُتھ گرمی سردی نہ ہو گیاب اُتھ بیماری نہ ہو گیاب کئی دنیا دے جا اگر ہون دی تو ایمان دل بڑے رہے لوگ اُتھائی ہوا ان کرائے کو با 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 تو ایک لوگ وہ سکھ گیا کنیدے ایران با سے کنیدہ بڑا آسودہ جا مولکے ہیں با کنیدہ بڑا مولکے بڑی سہولی آتھ ہیں بڑے اُتھ بڑے لوگ اُتھ بیران دیں لڑائی جگڑے ہی پہو تھوڑے وہ ایک سکھ خود تھے گیا بیچارہ اُوتھ ہی مری کائی جا ہے دنیتے جتھے تیرے باستے آمن و سکون دی کوئی شورٹی دے سکے کوئی نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو سی پوچھ بھی نو تو موت تو تو کھلی ہے ایمان نل دسو اللہ بنائی جن جن رکی آہا جتھے ہر قسم بیماری کائی نہیں موت کائی نہیں ساڑے اکی بلا فضل حسین شاہ اندیان اللہ غری کے رحمت کرے وہ فرمین دے اندیان چوری تے ڈاک کوئی نہیں جو تے چور تے ڈاک ہو بج نہیں کوئی نہیں صبح بیرادران ایوانی ایڈی کیمتی جا دی بڑی زیادہ ہوسی غریبان دے لب دی دھولو تھوڑا ایڈی کیمتی جا یہ صرف کہانی یہ کوئی ناوال ہے یہ قرآن ہے جن اپنے پاک کاندے حکم تے سار قربان کی تین خون اپنے ریت تے لڑا چھوڑیا انجیں نہیں لڑا پتہ آئی زنجوں کچھ مل پاک رسول اپنے چاند صحابہ سلمان نو بوزر نو اپنے امار یاسر نو مقداد نو فرمایا دنیا جنت تی مشتاق ہے میں محمد زمانت پہ دینا جنت تو اڈی مشتاق پاک رسول بشارت دیتی جنت تی مبارک دیتی تی وکھائی کائی نہیں حسین دامی علی رات تی وکھا چھوڑ حسین تو پہلے کہیں نہیں وکھائی پیچھ کہیں نہیں وکھائی حسین وکھا دیتی صرف پشارت نہیں دیتی فرمایا میری انگلی درمیان کل موت پکی تی محبت ستر وار مرنا پڑ مولا تی چھوڑ کے نہیں آئے 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 اچھا میری محبت موت اتنی جنگی لگ دی جی اچھا بلکہ میں تنو وکھائی نا ویکھ لاؤ کتار بنو چا اپنے اپنے محل ویکھ لاؤ اللہ مالی نکی نکن مرحوم لکھیا ہے تاہی دانی آلی دوار اجاد مغدیان مولا پہلے مہنو دور پہلے مہنو راتی جنگی محل ویکھ ہی کھلے آہا مولا پہلے مہنو دور تاہی بار بار اجاد مغدیان جو راتی اپنے محل ویکھ کھڑے اے فرک ہی حسین دا تے باک جہان دے لیڈران دا او لیڈر فوج نوا دن آؤ سڑے حکم تے لڑو سڑین دن حسین در دور ون چھڑین دن آہ 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 ایک کمال ہے اچھا ہونے دسو جنن رسول پاک بشارت دیتی او پاک نبی دے پاک نبی دے صحابی تے جنن بکھا دیتی انہا نشان وقت نہ گئی سلمان بڑھنا اوکھا نہیں بوزر بڑھنا اوکھا نہیں مقداد تے امار بڑھنا اوکھا نہیں اوکھ ہے کربلا دا شہید مگر انہا بڑھن کے بکھایا ہے سبحان اللہ جنت میرے مولا نے بھی شہادت دا بدلہ جنت دا زیاد ویئے میرے نام تو میرے کام تو کل جان قربان پہ کر دے ہو تے وہ دا بدلہ ہے جنت جنت تو شاہ ہے جیس واس تے شہدہ شاہ وقنال سار قربان کرے جنت عام حسین منر دا بدلہ جنت علی منر دا بدلہ جنت شرافت نال دن کی گزارن دا بدلہ ایک سلوات پڑھ سکتے دے سارے آباب را نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے حیدری سلوات باواز اللہ مفل اس پاک مجلس جتے ہیں جب میرا اصل تائم ہندہ سید عزاد حسین شاہ صاحب قبلہ دے بعد انہا ختمی پڑھنا دے مجلس پڑھنی دے بعد جمعہ پڑھ لینا وطنی بندہ پہلے پہلے پڑھ بان پچھے بندے انہوں تانگ نہ کار مگر اس وار ہی نہیں ہویا جناب بھائی کو پروفیسر صاحب شورکوٹ پڑھنا آئی وہ کوئی وطنی مجلس 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 شکور بھائی گئے ہو کوئی بھائی مجلس اللہ بھائی مجلس سلوات پڑھو محمد والے محمد دی ساتھ پا اللہ وقت ماشاء اللہ اللہ وقت یا رسول اللہ اے روی یا رسول اللہ اللہ بنادرہ نے ایمانی میرے وطنی مئربان ایڈی قیمتی زمین جنت دی او دی قیمت کدنی رکھی ہو زی اللہ یہ تھے موت کائی بیماری کائی اتنیا سوولتا اتنیا موت جا ایکوانے جی زرخیز زمین تے ہوئے عام زمین سلابی زمین ہوئے دی قیمت تھوڑی ہے برانی تو تھوڑی ہے تھالا لی دی تھوڑی ہے نہری ہوئے تو بہو زیادہ ہے تجہ شہر دی ہوئے تو اور زیادہ ہے آکھر سو جنت دی زمین دی قیمت اللہ کتنی رکھی ہو سی جتھے بندہ رہے اس چھے رکھے تو مردہ ہی رہے نیت جوان رہاں دا نیت جوان کتنے سالہ دا جوان ریویتہ چھے پنجی سال دا جوان یا بطری سال دا کڑیال جوان نیت اوئے داریال والدل اکسی تیرا تو ہو سنیدہ نہ ہو سنیدہ بہت اچھے بہت اچھے کیا بہت اجڑے کپڑے ہوتھے جنت دے تینے ملنے ہیں نا اوٹھے دھو کے دھو بھی نہیں دے انہیں پھنے لاکھے ایسا لباس پھایا جائے گا جیس دا رنگ تیری مرضی تے دوے دے بدر جائے گا آج جیس دا کچھا سرخ رنگ آئی کال کچھا پیلا پرسو جناب دے اوٹھے دے دے روز کے ہی نہیں ہو بنے بجے سرخ وتولے بہت اچھے دے دے دل ہوں ص mieszkaد کہ ملے ہونے ہور رنگ دے ہو وہ سrouحز بد까 دے رس Baths میں ناول نہیں بڑھ دے بڑھ recession ایک قرآن مڈڈ 도.: بہت سوچے پوشے دے است نیت فار آل اطلاع پر زندگی یہ بھی کود ہے زندگی کوئی ایک لیمٹ ہے ایک کائنہ نیت رہنہ ہے کیسا جہان ہے اور بولو کیسا جہان ہے اور بھائی تیری نیت ٹھیک ہوئے دیں جن سمجھ اپنے بیٹھا ان میں قیمت دسے نا جی اور زمین دی اللہ قیمت کے رکھی ایک مومن دے کتنے مال ایک نہیں کیا سلمان جبریل آکھے آئی اللہ میرے آمینوائی تھوڑا جہا جنت دی سیر دی اجازت دے چھا یعنی دوئی جھوٹی نہ دے جنت درہ ویکھلا مومن آباس تیجری بنائی یہ یکی ہو جائی فرمایا اوڈ کر پرواز ویدہ ویدہ جبریل جیسا پاور فول فرشتہ پاور ہو دی جانے دے ہو نا تیز رفتاری او تھاک کے بہرے حالا صحیح یہ کتنے کیری ہے فرمایا ایتا ظاہرہ دے نوکر سلمان دا پہلا محلی بھولنے کی ہاں 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 صبح ہاں ہاں ہیک مومن دا ہیک محل نہیں دیر دیر محل ہو سا باغات محل بغیر کیتے دے نوکری ہوراں غلمان گلاس چاہ کے پیچھے دوڑے ہو حسین کیشہ پین دے ہو حسین دودھ پین دے ہو کاؤسر پین دے ہو شہد پین دے ہو کیری شاہدہ ارادہ ہے وَلْتَانُ الْمُخَلَّدُونَ اِذَا رَائِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلُغَمْ مَنْصُورًا وہاں خوب صورت نوکر تیری خدمت میں ایسے حاضر ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں اہاں سبحان اللہ تیہورا علا کام بکھرا سبحان اللہ سہولیات زندگی ایسی انجیں نہیں کربلا لیں قربانی انجیں نہیں نشاعت تندی یہاں کوئی بدلہ ہی سُڑے ہو یا نہیں اچھا حر جناب علی اس زمین دی قیمت پوچھئے اللہ سمی تک مانگی تک ہو سی اور ہر ہریب تشو دا چوبکی تھی بائٹھایا تھا مہین دلائی نہیں سکتے ہیڈی کیوں کیوں سے ہوتے ساڑے جانگ دے ویچے بڈے تاؤن تا ہینکینا بڈے تاؤن بڈے تاؤن تا بڈے لاور تا کراچی تا تا اسلام آباد ہوتے اتھا ہی بڑے مانگے مانگے ہوتے جناب ایک مدینہ تاؤن بڑا ہے نے جہاں پوری تیزہولی آتی کے ہی نہیں تا ہوتے ساتھ آٹھ دا پندرہ لاکھنا ہی مر لگے اکل ہے جنت تھی یہ دی سعودی آتے تو وہ سستی تک آئی نہیں غریب نے تک وہی دکا ہی نہیں اللہ دائے جنت کی قیمت میں نے وہ رکھی ہے غریب سے غریب بھی لے سکتا ہے امیر سے امیر بھی لے سکتا ہے جنت کی قیمت امیر سے امیر بھی لے سکتا ہے غریب سے ہکم دے وہ میں جنتی قیمت دے سکتا ہے سارے دے وہ ہکم میں جنتی قیمت دے ایڈی قیمتی زمین دی قیمت اللہ کے رکھی اللہ اکبر اللہ قیمت دے سیئے قرآن پاکت قید دے سیئے ان بھائے کیڑی آیت پڑھا کیڑی صورت پڑھا دیر ساری ہیں جنت فضائل جلہ بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے مگر وہ لوگ نفع میں ہیں جو ایماندار ہیں اور ان کے اعمال صالح ہیں تواسو بالحق و تواسو بھی سب حق کی وسیعت کرتے ہیں اور صبر کی وسیعت کرتے ہیں اے انہاں دی شاہاں ہیں جنہاں دا ایمان ٹھیکے دے آمال اچھا جنہاں پڑھ کے قرآن لائے ہو تفسیر حدیث مازومین بڑھ لو جنت دی قیمت اللہ رکھیے اچھا عقیدہ اور اچھا کردہ اے غریب چاہ تیار کرے قیمت دا غریب امیر تو پہلے لائے امیر اچھا عقیدہ تے اچھا کردار چاہ کرے دا غریب تو پہلے لائے لائے اے حمد آپنی ہے جتنا گوڑ اتنا مٹھا پھر جنت دے درجات کہیں دا غٹ درجہ کہیں دا آس توونڈا آس توونڈا آس توونڈا جنت درجات حاصل ہو سے نبندہ کیے کرے بنیادی شائے کے بندے تائے عقید تے دوے لفظ ہیں چاہتے ان ایمان عقید تے دوے لفظ ہیں امان ایمان تے دوے لفظ ہیں چاہتے ان اقیدہ یعنی بندے دا ایمان ٹھیک ہوئے ایمان نو پنجابی جاتے ہیں من نو نا من نو نا ٹھیک ہوئے من نی غلط نا ود ہوئے من نیاں ٹھیک ہو اللہ نو واتہو لا شریک منے ہوئے اللہ نو عادل منے ہوئے نبیہ نو بار حق آخری نبیہ نو سردار نبیہ منے ہوئے بارہ امامہ نو حق دا پیشواہ منے ہوئے قیامت آلے دہا رہے تے ایمان رکھے ہوئے اے ہن پانچ عقیدے قرآن نو اللہ دی پاک کتاب منے کعبے نو کبلہ منے پائتن پاک نو اپنا وسیلہ منے اے جناب علی مننہ نو نے اکو آگیا کردار اے جنت دی قیمت پہ دسے نا میرے بھائی توڑی جان چھٹے کی نہیں سیدہ میں اے جنت دوڑی چھولی ہے کائنیں سٹھنی ہوں سی بادہ کرنا ہاں ہوں سی دسنیاں کرنا میں پیادا جی بھائی کردار اگو آگیا منن دے بعد کیے کردار کردار دے بھائی سب تُو پہلا نمبر ہے نماز دا خان صاحب پہلا نمبر ہے نماز دا خان صاحب ہون بڑی یار اللہ تعالیٰ نے نجڑا ہے اٹھا موجہ تا بڑی رکھی ہیں ان پر اتھے پابندیاں ہی بڑی ہے لائی ہے ایک پابندی دے سا خان جی جا رہا تھے پہلی پابندی ہے لائیے سو بھائی تیرا کردار چنگا ہے نا تا نماز میں مومنا بنائی صرف تیرے واسد کوئی بندہ قرآن جو ثابت چکر ہے وہ میرا استاد ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے بے ایمان نو نماز آکھی ہو بے ایمان نو آکھی ہوئے روزہ رکھیا کا بے ایمان نو آکھی ہوئے حاج کا اللہ پہلے ساتھ مرے اندھائی یا ایو اللہزین آمنو ہو ایمان والے معلوم ہوئے سارے انسانہ نو ساتھ نہیں مرے اندھائی ایمان والے ہیں سائیں کے کریے میرا اللہ فرمائیں اندھائے ایمان والے ہو جی ایمان والے ہیں فرمائے چاہے ایمان والے ہو تا حقیم الصلاة نماز قیم کرو اللہ نے کوئی چنگا کام سوائے مومن دے کسے نو آکھی آئی نہیں آئے 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 وطنی بندہ جو ہے وطنی بندہ جو ہے گالتا میں بڑی بڑی کیتی ہے ساؤ مجلس دائے مجموعہ ایک فکرہ خالے کے دو آلم نے کوئی چنگا کام سوائے مومن دے کسے نو آکھیا ہی نہیں کافر نو نئی آکھیا ساچ بولے آکھر مشرق نو نئی آکھیا چنگے کام کی تکر منکر نو نئی آکھیا زکاة تکر اللہ سائیں جی ایمان سالحہ خنم مومن واکر یا ایو اللذین آمنو حقیم الصلاة ہے طاقت سنن دی یا ایو اللذین آمنو آتو زکاة زکاة دےو یا ایو اللذین آمنو او مومنو کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا ایو اللذین آمنو او مومنو حاج توڑیتے واجب یا ایو اللذین آمنو او غریمانی مدد کر یا ایو اللذین آمنو ایمان والے او کسے دا حق نہ کاؤ سارے کام مومنن ہوئے مومن جناب علی جی جنت لڑنی ہے تو اتھے قیمت ہی تیار کرنی ہے جنتی مومن دیئے تو اتھے قیمت بھی مومن تیار کرنی ہے تاں جی جنت دی کے قیمت ہو گئی اچھا عقیدہ اور اچھا عمل عمل کا جوہاں آئے کردار عمل کچھ واجب ہے کچھ عمل مصطحب ہے کچھ عمل جائز ہے واجب تا ضرور دا کر اجڑی داڑی میرہ کی وائٹانا ہے واجب تاکہ اتنی دہیئی ضروری اس کو کم اور پانے اشتبار اگر رکھ سکے تو مصطحب پہ سمجھان دی بھئی تو اگا آنا وہ جنڈ دے میں سمجھان دی بھئی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ جنت دی کے قیمت ہے بھائی اللہ نو آدھا لا شریک مننا اللہ نو آدھل مننا نبیانو بے شک حق دا نبی مننا آخری نبی انہوں سارے انہوں سردار مننا مولا علی دوہ کے بار بھی سرکار تھا ہی اپنے پیش واہ مننے قیامتہ لے دے آرے دے ایمان رکھ لے ٹھیک ہے اے ہے ایمان قرآن حقیق کتاب ہے کعبہ قبلہ ہے اے ہے ایمان اگو کردارے نمازے روزہے حجے زکاةے خمسے جہادے تولہے تبرہے اے سارے انتے واجب کے ہی نہیں سن دے بھٹے ہو حاج غریب تھے کا ہی نہیں خمس غریب تھے کو ہی نہیں موجہ نہیں بولو زکاة غریب تھے کا ہی نہیں امیر بنایاستے انہوں نے واجب بھی رکھے غریب بنایاستے رہتا ہی دیتی ہیں او بھائی او بھائی نماز پڑھ دونا ہے جیہ پڑھنا زکاة دے دونا ہے غریب اچھا خمس دتا ہی غریب داڑی کیوں نہیں رکھیجنے غریب نہیں نہیں کوجھ کر کوجھ کر جیڑا کوجھ کرے سے تیرے اپنے کام مانگ اللہ دی قصہ میں جتنا کرنے ہی اپنے کام مانگنے ہی نہ خدا تھے سہانے نہ پنجابارہ تھے سہانے اچھا ہیک مہند سو بھائی ایک کوئی بندہ تیرے نال دوکھا کرے وہ چنگا لگتا ہی سارے تھوڑا جا سہر اللہ مہند چنگا نہیں لگتا مینا دوکھا کروی چنگا لگتا ہی تیرے ہوڑا جوڑا ہے لگتا ہی ہی جہنہ دے واس تے امام حسین بچامن تے اتنا خرچہ کیتا ہے تے موڑ بھی وفلت کرے نا ہے موڑ بھی تونین تے منی کرتا تے اپنے نال فراد تے باردات آپ مدہ کرے نا ہے یہ ہوئی ہو تے دل کرے نا ہے اسے گلتی سمجھ آجاوے اے بہن کو ہو تے رنال باردات کرے دوکہ کرے فرے کرے تے رنال مکر کرے وہ چندہ نہیں لگتا تے اپنے نال آپ چکرے نہیں آراباز کان مجالسہ جو پڑھے لگنیا ہے آئے تہرے تو پوچھے آئے نا ہے ماشاء اللہ مجالسہ جناب علی یا مجلسہ پڑھے لگنیا ہے یا میں مجلسہ پڑھے لگنیا ہے میں ٹھکا بیٹھا پڑھے آئے جنگی گا ہے میں دوئے دیں جنہ کا ٹکٹ دے ہو اللہ حکم یا رسول اللہ اللہ اے دری ہوای کائی پابندی نہیں انہوں دے اللہ کی ساتھ مجلسہ کرا ضرور مگر ہی آکھے کارنا انہوں بھائی لائلہ و تریخ تا آئے کرو تو انہوں واسطہ مولا دا مارفی آزباز سے انشاءاللہ پوری زندگی جنہوں وعدہ دیتا ہے مریض آئے تہی پہنچیا ہے الحمدللہ میں ہم کافری ذاکری مولا دی کار بیٹھا الحمدللہ جتے انہوں ساڑے علماء ساڑے حزیز ساڑے نالدے حزیز پروفیسر صاحب ہوئے یا حنید شاہ صاحب ہوئے یا سارے حزیز انہوں تے کھلے جا کے پڑھ دیں بغیر خوف و خطر دیں اصلا ہوں تے ادھا پڑھے آئے جدہ ڈانگا حکم نے چمیوں یوں دیا کہ لاہور انہوں جڑی جا کے پڑھ دیں بڑا بڑا جلسہ ہوندہ ہے چوڑری نیشان ہمیں کریں دا اتھے میں غریب تے کت بھی ساہب دا جہاں باد اچھے باد ایک منہوں ڈانگا کھلے ہونڈے آنا سا نہیں پڑھن دے بنا ایتو کھلے ہونڈے آنا سا بڑھا ایڈانگا دے بیچال لے ایساں پڑھے آج آج انہوں تے بہت جن مقصد یہ ہے کہ خیر من ندکانی آئی کیبلہ فضل حسین شاہ آئی آج انہوں نے بڑے جہاد کر گیا اپنے اپنے کسی تے انسان نے کیتا اپنے باس تے کیتا مگر ہونڈ کام زرہ سوکھا ہو گیا ہے ایو جو سا آئی تو پڑھا سال کے میں آئی بہت اپنی پرانی تاریخ پڑھے پچھت کرو مدرگا تو جائی بہتے ہیں مدرگتے ہیں الحمدللہ کتنی پڑھی تبدیلی ہے اللہ تیرے مدرگانو جوارے رحمت اطاق کرے کٹی سونی مسجد بڑھائی تلے ہو کہ دسونا امام بھارکہ آئے کہ دسونا میں امام خانہ آئے جمعہ ہو رہے آئے مبارکے تو انہوں نے اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے اللہ تو انہوں شاد رکھے اللہ تعالی تو انہوں نے عجر انہیت فرماوے جنت دی قیمت ہے عقیدہ چنگا تے آمال چنگے ہو عقیدہ بھی میں گیڑ کے دست چھوڑے ہیں آمال بھی میں گیڑ کے دست چھوڑے ہیں پریشانتہ نہیں ہو رہے ہیں پریشانی دور ہو ایسی سلوات کھولے رو ڈال پڑھ لے اللہ ماشاء اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے خدا تو انہوں شاد رکھے علامن عجری صاحب نے میں دعوت جدتی سن پچانویچ اپنے جلسے دی بھائی اوہ جلسہ ساتھ بلا کے چھوڑنا علطاف حسین بھائی سوڑا ویٹھا ہے میرے نال آئی تے کتے پوچےوں سے جناب ساتھ ملاک دروازے تے بینر لگا کلوے جلسے جلسہ کوئی نہیں کرامن دیندہ تو ساہوں جیڑے ہی مومن عامن پڑھنا لے وہ مدر سے پہنچے مهمن آئی بین느� squeeze مجھے ملے 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 رلہ ملہ مسیحی تے چی ہوندہ ہے کوکیڑا کام میں جیڑے جرلہ ملہ کوئی نہیں اسے رلے ملے دے وچوں نکھر کے نکلنا ہی تے جنت لگا سمجھان دی پای اچھا جیس بندے ہی رلہ ملہ کرنا ہے نا او سے سامنے چنگا کام رکھنا ہے چنگے دے اولے چو سے محمد خانے دے اچھا جڑے چٹے بندے آکھے میں چوری کرنا یا کلا اور مبندے باندے دے لیدریشن نکرے سے جدہ ہی دین نال فراد ہوندہ ہے کسی کام نال اچھا پہلو اگورا کیا وائندہ ہے او دے او لے چوڑے فراد ہوئی پتہ ہو سا لگ دہ ہے سا دے فراد ہوئی اللہ کی بارگاہ لکھیں دہ پہا سا بکوچھ بس میں اپنی گفتگورو مکاو دے او میرے اتوڑوا با جیبے موڑ بندے پتہ بھی جاتے مار فیاد یار وطن دہ بندہ ہے پڑتہ تہا جنگا ہے لما ہوئی دہ اون میں مر رہاں تے کے کرنے یہ دے او دے وای نو آکھے لما ہوئی دہ ہے سا لگ دے آئے حیدری حیدری نال نعرہ سنا پیر امیر دے نام دا حیدری کیا بات ہے حیدری موسیمان کے تحجب کہے مقام ماشاء اللہ موسیمان کے تحجب کہے مقام کام پر دلیتا ہے تو قرآن سے ان قرآن ہوئے 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 موسیمان کے تحجب کہے مقام پیچی نہ حق مالو کا تو کتنے ہوئے بگلام پتہ چل جائے گا شامِ حصول کیا ممپر پہ بیٹھنا اور ہٹانا اللہ 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 تو سلامت رکھے بائی گزارے سے ہے کہ اے ہو جہاں نے جت سے کچھ کرنا ہے تو موت سے بعد کچھ بھرنا ہے موسیمان کے تحجب کہا ہے تے کارن دا جہاں نے موت سے بعد نتیجے دا جہاں نے یہ نہیں میں اتھے بائیسا ہے پاک کا نکچاری ہی اسی تے موڑا سرسا ہے مولا ہون تو سانو حکم دے پڑھ لیے نماز اتھے نماز سماز کای دے ہاں اتھے نماز کوئی نہیں کتھائی ہیں اتھے کوئی نہیں نماز آتے روزے اتھے رات ہے ہی کائزے کو لیمٹ پڑھے ہیں بہی تو دا روزہ رکھے ہیں اتھے تا موجہ دا جہان ہے تکلیف دا جہانی ہوئے اتھے تکلیف ہے اتھے موجہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے یہ اللہ سائیں جڑے دین بڑھا ہے نا اسلام اتھے اتھے بندہ عمل کرے تا جہنم تو بچ سکدائے تا جہنت دا حق دار ہے بان سکدائے شاہ باش تھوڑا جا میں تانوں دودھرہ جملے بڑے پیارے جائے سنائیں نا میں تاکے کھڑی تھکانی دور ہو ونننن تو کوئی کی مینٹند دھارہ کہیں ہو ونننن سے موڑ بھیکس ہو تو میں کوئی اشارہ دے سی کوئی کیسی پاس ہو انڈکیٹر کوئی ہاسی ہو بھائی آ گئے رہے جہتا ہوں ممساہب چپڑ سی او جناب بزارے چھے بھائی اسلام دے گلہ میں گین دیتی بھائی پہلے اکید دے جڑے میں گین دیتا حصول دین نماغ اپنا توحید عدل نبوت امامت قیامت فروع دین عمل نماغ روزہ حاج زکاة خومس جہاد تولہ تبر نماغ سب تو پہنی شاہد اور میں ذمہ داری نال پہ آدھاں حاجی صاحب خان صاحب مار صاحب سید بادشاہ صاحب ملک صاحب قبر دے ویچ نماغ دے فضائل بڑے نک پاس جو دور پانے کے نماغ آسی مگر نماغ دے سوال قبر ہے کوئی نہیں پرشنے سوال کرنے نہیں قبر ہے نماغ دے سوال کوئی نہیں حاج کوئی نہیں یقیتہ کیوں نہ یقیتہ کوئی نہیں زکاة دے کوئی نہیں خومس دے سوال نماغ قبر ہے کوئی نہیں بہت جانا نتیم کیوں سب نماغ جڑا ہے نا جی قبر دا حساب کتاب اقیدہ اقیدہ پوچھے منہ نماغ قبر ہے نہیں پوچھے منہ کیوں نہیں پوچھے منہ مطوئی دے بارس کزا چدے مہ اللہ نے سہولت دیتی ہے کہ مومن دی نماز کا بریج نہ پچھو یہ ادا بیٹا یا ادا وارس کزا چاہ چاہ دے سن میں قبول کر لیسا ادا حج جو چکر ہوئے سن میں قبول کر لیسا اے مومن نمہو جہی بے اکلا زکاہ او چاہ دے سن میں قبول کر لیسا خان صاحب اپنے دانتے دی زکاہ دے سکنا ہے حساب کر کے آنا پانا اوہ زمانے کڑ پنچوں کھیوں دیا اوہ اس حساب نال گیڑ کے پردہ دے دا دا دے دی زکاہ دے سکنا ہے اتھرنا تو نہ پوچھے کبر ان کے نہیں پوچھے انہوں نے بندے سوچھے دے بھائی موج ہو گئی نماز پوچھنی ہیں کہیں کبر انہیں موڑا پڑھن دی لوڑ کے یہ اولو من سوئلہ فی یوم المعشر یوم المعشر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا انہوں کے ہی بندے ہیں جہاں نتیجہ تے پہنچانا نتیجہ تے پہنچانا بڑا زیرک مجمعی میرے بطن تھا بڑا زیرک مجمعی نماز کا سوال قیامت والے دن ہوگا کیسے ہوگا اس سے ہوگا جو پڑتا تو قبول ہوتی ہاں 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 ہے ہاں ہے ہاں نماز کہتو کچھ نہیں پہلا سوال نماز ہم نے بندے آئے دن مارسا ہے بطن ساخت نبیہوں میں اور سختی نبیہ کریں سختی مینہ دن پہ کریں دین میں پڑھا منا ہے یا میں دین پڑھا منا ہے خدا کے بندے آئے نبی امام دین نہیں پڑھا گٹھا سکتے خدا دے کا زمین نبیہ پاک دی صداقت تصابوتے کہ جو نازل ہوتا ہے اس کو امانتداری سے پہنچا ہوتا ہے اور میرے بارہ پیشوا وہی بچاتے ہیں جو نبیہ پہنچا کے لئے مولوی دی کی جورت ازاکردی دین وداوے گٹھاوے نماز دا سوال صرف مومن صرف مومن صرف مومن پرانہ آیا حدیث باکر پاک رسول دی اکرم و زیفہ والو کانا کافرہ مہمان دی عزت کرو بھاوے کافری ہووے مہمان دی عزت کرو بھاوے کافری ہووے ہمہمان دی عزت کرو بھاوے کافری ہووے ہمہمان دی عزت کرو بھاوے کافری ہووے تے آوے نیتے رکل پرانہ تے توں بھائی حدیث رسول دی سامنے رکھ کے بھائی اللہ دا پیغمبر دا حکمے مہمان دی عزت کرو بھاو میں کافر ہووے تے وہنو روٹی پانی کھوے سے ہنو پانی دا لٹائی بھریان میں لفتو کارتے ہیں موسلحی وہ اکسی روٹی دت دیندہ پہ آئے بھائی ہاں ہی جیدہ مسلمان ہی نہیں بھائی تو کئی بڑا ہوا نماز موسلحی جائے جاتے ہیں میں گالکران بھائی کافر ہے وہ اکسی ہندو ہندو نماز پڑھ دیں جو میں نے نماز پڑھ میں انہوں نے کہا کہ یہ چنگہ بھولا مسلمان ہے تو ہندو نے یہ نماز پڑھ کافر نو نماز آکھی جا سکتی ہے تیرے تے میرا سوال ہے غیر حادری نہ کریں مشرق نو نماز آکھی جا سکتی ہے علی دے منکر نو نماز آکھی جا سکتی ہے اگلا مسئلہ آپ حالچہ کریں نماز آکھی کہیں وہیں دیئے تو نماز بجیب نہیں کہیں دیئے یہ میری سمجھ رہا ہی نماز آکھی جا سکتی ہے مرگوں کو خوش آمد کریں سمجھ آکھ بھائیوں خوش آمد بھی ہون بھی ہے اگلا نماز آکھ کئی نواز ہے اللہ تے پچھڑی کیسے آدھائی مومن ہوئے تے پچھ سے بھی مومن اللہ پاک دوانو سلامت رکھے ہمیں ہاتھ تھاک پہ آتا ہوں جا بٹھائیں دے اللہ تعالیٰ دوان سلامت رکھے میرے کوئی تنا پروگرام دنائی مگر میں جنابوں کو بڑی دحمت دیئے نماز کا سوال کہیں دے تو آمنا ہے مومن نماز قبولتا ہوں دی ہے کہ اکیدہ ٹھیک ہوئے یہ ایک اور بڑا کھا اور لتھا کھڑا ہے اکیدہ تے چلو بندہ رکھ لئی سے صحیح نماز دے قبولیتا خان صاحب بڑی میرمانی پائے گیا میں تاکے پاہ میں دکیہوں پر اوپر شکتا آجا رہا ہے ایک اور بڑی مصیبت لتھکا دی ہے بھائی اکیدہ تے چلو ٹھیک رکھ لئی سے اللہ دے میں نماز قبول کرنی ہے جو نمازی دے اکیدہ ٹھیک ہوئے کہ اگوا دے ریزک بھی سائی ہوئے جانے یایلی ریزک بھی کیوں نے یہ رباس خان میں اللہ تمہیں سلا کیتے ہیں یہ تو اجاہت کھار کے داستے میں ٹھیک کیتے ہیں پوچھ لو عقیدہ نہ دوں یہ ہے ریزک اللہ کامہ اکیدہ کیوں اکیدہ سے اکیدہ سے اکیدہ ہے پیو مال ہے جڑا اکیدہ اکوترنہ لاب گیا تھا صدق خان یہ تیرہ میرا شیعہ بڑن دے چوکہ زور لگا ہے زور تھا لگنا ہے محمد خان تھا چاچا جام خان میں بڑا پیار کرن دا یہ اللہ جاندہ ہے جہاں محبت اہل بیت آئی اسے کوئی شاکوش بنے محبت اہل بیت موجود کافی بنے تھوڑا جہاں نہیں جہاد نہیں کر پیسک دے اوکھا کام میں بیرادریاں دے بائی کاٹ رو لے دے محمد خان ہے دادا بابا شیعہ موج ہو گئی ہے ہی ہاں اے تو تھا آئے ہی اس مادی جھولی ہے چاہے جتے پہلے علی علی ہوندہ پہ آئے سواد تھا تھا آئے نا جو خدو ہیتے آئے تا انہوں پتہ لگے خرچہ کتنا ہوتا ہے کہل سمجھ آئیے اوڈ دو کنوالٹوں میں نہیں تھے تنہوں پتہ لگے بائی کاٹ کتنے ہوتا ہے بعض اوقات بندیاں تو کچھ ایسے میں جی شیعہ ہویاں بڑی ہیں مزیبتہ میں اکھیاں زمین کھولے ہی انہیں مکان کھولے ہی انہیں اخیر اگلی ساٹھے مری انہیں سوانی کھولے ہی اگر انہوں نے تیرے نالے دا نگاہی صحیح نہیں کچھ یہ ہو گیا ہے ایسا کا شک ہسا ہی ہو ساڑھی کھڑی ہمت ہے اوہ بھائی ایسا اس ماں دی جھولی جائیں اصول فروع پڑھا ہے امام پڑھا ہے مذہب حق کا لف گیا وراستی طورت ہے جو پیو دا پھائے رکبہ لف ہوئندہ ہے جو پیو ماں دے پیسے بہنگی جو لف ہوئندہ ہے ساڑھا میر خان کی خارج ہوئے اچھا ایمان نال دوسو جڑا ادھو آوے ہو دی بڑی میند ہے سانو دو دو نہیں آنے پیو ساڑھی کئی ذمہ داری نہیں اصاب پیدا ہوں انتو پہلے کہ انہ کی کیتیا ہے جو اللہ سانو جمدیوں شیعہ چا بڑھا ہے یہ خانے کا فضل اللہ ہے جو دینے میں یہ شاہ یہ اللہ دا فضل ہے جیسے ہو جاوے مگر اللہ جیسے فضل کرے نا وہ دیتے ذمہ داری ہی رکھ دا ہے اگر تسی علی والے ہو میں نجازت دے ہو ترا فتنی نوگر مربن جنا جوک فلا دیے چنگی اگل نہ کرو تو چنگی عمل کرو یہ ذمہ داری نہیں تیری زیادی ہے اگر حکم دے ہو تا تساں جیڑا جمان درو شیعہ ہے وہ دی کے ذمہ داری ہے خان دی جازت ہے جیڑا پدہشی تاورت مسلمان ہے وہ دو تے اللہ دی کیڑا فضل ہو گیا پدہشی تاورت علی والا ہے وہ دو تے خدا دا کیڑا فضل ہے مگر وہ دی ذمہ داری ہے اللہ دوری رکھی تو زمین روکو چاہتا ہی میں دے زین اب کے ذمہ داری ہے روکو چاہے روکو چاہے وہ دی کے ذمہ داری ہے آہ چھے میں امام تو پوچھا گیا سائن میرا دادا بھی توڑا موالی میرا والد بھی توڑا موالی میں انہوں تا ویراسہ تا ہی توڑا پاک مذہب لگتا ہے میرے پیشواہ فرمایا اگر دولت تا مفت بے لگئی ہے نا تا پھر ذمہ داری بھی تیری دوری ہے اجازتیں خان جی کرانگا مولا کیا فرمایا مولا فرمایا صرف شیعہ کہلواتے نہ رہو شیعہ بن کر دکھاؤ صرف وراثتی تاورت شیعہ جی میں شیعہ جی میں شیعہ نہیں شیعہ بن کے بھی کھا شیعہ کئی نواد دے یہ ذمہ داری ہے گالتا ہے بڑی تھا رہی ہے دیکھے جو میں تو بیان کر دی شیعہ بن کے بھی کھا شیعہ بن کے بھی کھا مولا شیعہ کی میں بڑی اندر مولا فرمایا ایک موزیج مولا نے ایک پنٹ دا نہ لینا گاؤں دا شہر دا مثال دا موزیج دے آس سیرے دے تیرا گھار رہے موزیج دے اس نکر تو کوئی پچھے اس موزیج کوئی بندہ ہے جاندے کل امانت رکھیوے دے خیانت نہ کریں وہ جاندے کل پوچھے نا مولا فرمایا دنو ساڑے بندہ لا بشاک نہ ہوئے مگر انو اقرار کرنا پاوے راندہ آس سیرے دے ہی او دے ہکو نقص ہے ہی شیعہ آئے 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 تیرے شیعہ ہومن دا نقص ہو دے ذہنے جھوے تیرے امین ہومن دا پاک ہو دے ذہنے جھوے کہ امین پورا ہے امانت دا مولا فرمائے جہندی امانت دا ریدہ مخالفی اقرار کرے وہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سلوات کی تلاوتی کرو ماشاءاللہ مو نال اقرار چکر یہ صرف زبان نال اور آخری بات کر رہے ہیں میں تاہم بڑا کافی ہو گیا ہے پھر تو بعد میں صاحب پڑھ دا زبان نال اقرار چکر یہ زبان نال تب بندہ مسلمان بانوائے دا کیس دا اقرار ہے اسلام دا اسلام دا زبانی اقرار کرن نال بندہ مسلمان بانوائے دا اس لحال نوزے نہیں رکھو تو میں بھی کروں اسلام دا مو نال اقرار کرن نال بندہ مسلمان بانوائے دا جس شایدہ اقرار کیتا ہے اس لحل دل نال یقین چکرے تو مومن بانوائے دا آئے میرا تھک ہو یا مجموع زبان نال اقرار کریں تاہم مسلمان دل نال دل نال یقین چکرے تاہم مومنیں انہوں نے تھوڑے جب پکے ہوئے آئے متعقیب یا بندہ نے پہلا درجہ مسلمان تھا دوہ درجہ مومن تھا تریہ درجہ متعقی دا متعقی ہو سی تا علیہو دا امام بڑھ سی امیر المومنین و امام المتعقی ہیں تا بولا علیہو امام ہے نا اور تو ان مدن سے مسلمان کی میں بندہ ہے مو نال اقرار چکرے زبان نال دل نو مننے چاہ تاہم مومن پورے وجود نال اس تے عمل چکرے تا متعقی متعقی بندن واسطے نوے کالے جی داخل ہونڈی لوڑ کائی گئیں ایہ کالے بھئی جو منے ہویا ہے وہ اس تے عمل چکرے تا متعقی اے کربلا والے متعقی ہیں انہیں عمل کر کے بکھایا ہے صرف زبانی اقرار نہیں کیتا صرف دل نو یقین نہیں کیتا بلکہ پورے وجود نال عمل کر کے بکھایا ہے تکے بن گئے متعقی کربلا والے متعقی قائنات سب تو بلند ہستیاں کربلا والے اللہ ہوا خدا دی قسمیں کسے نبی دی امتی نہیں دی میں حسین دے شوہ دا کمال کر دی تا پہچا منتے نبی دا بڑا خرچ ہویا ہے مگر بچا منتے حسین دا ہی بڑا مرحبا بھائی اللہ تو نے سلامت رکھے میرے علاقے دے شرفا بڑا دی رکھ مجمع نبادی حبدار لوگ خدا توانو دنیا دا قامنا دے وے پہچا منتے پاک رسول دا بڑا خرچ ہویا ہے مگر بچا منتے رسول دے نواسے دا کتنا خرچ ہویا ہے کتنا خرچ ہویا ہے جو چودہ سو سال تو روندے بھائی بلکہ فرمایا گیا ہے حسین نو ان رو ہو روندے حق کا دا نہیں ہو بینڈ جیس ویلے دنیا تو دریئے تیوہ دی وینڈی آئی تیرے روندے حق بینڈ دو دا اللہ پاک اللہ تانو دنیا دا قامنا دے وے میرے بھائیاں ہو اللہ پاک صدقہ پنجاندہ دوڑی اندوائی قبول فرما بچا منتے بڑا خرچ ہویا ہے بڑا خرچ ہویا ہے بڑا خرچ ہویا ہے کچھ خرچت ہے چاہ کے پاک بی 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 بطول دربارِ الہیت پیشن سے دے حسین دا امامہ ہاتھ تھے جو ایک ہاتھ تھے جو حسین دا کمیزوں سی تھے اکسی میرا اللہ میں نے پترہ نہ گیا دربارِ الہیت اللہ اکبر بڑا خرچ ہویا ہے حسین میری علاقے دا شریف مجموع پڑھنا لا سوچ دا مکیڑا مسائب پڑھا خدا دی قسمیں اجڑ میرے پاک ہے انہ پاک ہے انہ دے فضائل دی حد کوئی نہیں انہ دے مسائب دی بھی ہے عزت جو بڑی تھی تو مسئلہ کوئی ظلم کربلہ تے شام نمہ نہیں ہویا ہر ظلم دی ابتداء مدینہ ہو گئی یہ میرے سطر میں دماغ جہدے میں مسائبی تھا ہی ہو گئی ہر ظلم دی ابتداء نبی دے بعد مدینہ تے ہو گئی کوئی ظلم کربلہ شام نمہ نہیں ہویا ہر ظلم دا مرد مدینہ ہو گا جگیا ہے تو انہو اجازت دے میرے ہوتے کوئی مندہ سوال جا کرے شام دا ظلم پڑے دے میں دے سینہ مدینہ مرد بچ گیا کربلہ دا ظلم جب بڑے میں دے سینہ مدینہ ہو گیا ایک ساڑے ہن اختر چنیوٹی مرہوم بڑے بڑے نوے لکھ دیا نوے ہنہاں بڑا بڑا شائر آئی اللہ دے گھری کرامت کرے انہاں دے نوے دا ایک شعر ہے یہاں اس مضمون بڑ کر دیتا ہے اسے ایک شعر دے میں انہاں ازنوے دا شعر لکھیا انہاں فرمایا کتل شبیر کتل شبیر سکیفہ کا نتیجہ نکلا یہ ننسکیفیدہ پتہ کوئی نہیں اس دالہ دا چوبرا میں کتل شبیر سکیفہ کا نتیجہ نکلا اگلی ستر تا پہاڑ مسائب دا اگو فرمایا راز لوگوں کے کھلے شام کے بدا مرحبا مرحبا کتل شبیر سکیفہ کا نتیجہ نکلا راز لوگوں کے کھلے شام کے مڈ مدینہ باج گینی انتہا کربلات شام ایک جوان میرے کولا گیا ماتمی میں نواکر نہ گا چاچا جی تسیہ کیا ہے ہر ظلم دی ابتدا مدینہ ہوئی ہے میں کربلہ دا ظلم پڑھ دا تو سا موڑ مدینہ ہوگی کھا میں کہ میرا پتر پڑھ پڑھ سکے کربلہ چاند بطول دا ماریا گیا ہے مدینہ کی وجہ ظلم ہوئے ہیں میں کہا پتر آ میرے کول سن جیڑا کربلہ چاند بطول دا ماریا گیا ہے وہ دا نام حسین ہے جیڑا مدینہ چاند بطول دا ماریا گیا ہے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں دا نگاہ نہیں ہوئی باز بنے دی میں اشارہ کیتا ہے جیڑا ماریا ہے جیڑا مدینہ ماریا ہے جیڑا کربلہ ماریا ہے تیرے تے مارے آئے جیڑا مدینہ مارے آئے اماد شکہ میں جو اس کیا میں قربانوں میں پہاڑے مسائب دا خدا گوا ہے میں انہیں نئے پہ آدھاؤ میرے ودنی موالیاں ہو جیڑا کربلا مارے آئے نا حسین اس دا اسی ماتم کرتے ہیں امام بارگاہ آئے چی گلی آئے چی بزار آئے چی تے ہوتے قاتل دا نان لائے کے نفرین ہی کرتے ہیں موسین ایڈا غریب ہے جن دے قاتل دا اسی نان ایچاہ کیا بھائی کہ ایڈا غریب ہے خدا دی قسم ہے میرے خیال ہے جی امام زمانہ تو پہلے اسی ہوتے قاتل دے نان ایچاہ دے موسین ایڈا غریب ہے اوہ میں صد کے وہ نیا ہے اوہ حسین بھی زہرہ دا پترے اے موسین بھی زہرہ موڑ مدینے باج گیا ہے نا بھائی شریف اوہ میں نا اوہ میں اگلا ظلم پڑھ دا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں ناوکران جی موسین ایڈا ہو جڑ گیا موسین ایڈا ہو جڑے کہ ایڈا ہو جڑے سکے پڑھ دا میں کہ پڑھ کے لئے ظلم کربلاہ اس نمہ پورا پورا آواز رکھ سو میں دیادا سیٹھی نہ ہوئے میرا کوتر اللہ یاد دی کری اللہ تیری محنت قبول کرے اگلا ظلم پڑھتا جی کربلاہ دے ویچھ بڑے بڑے ظلم ہوئے چاچا جی تو سکیویں مدینے ہو سابت کال سکتوں میں کہ تو پڑھ مدینے موڑ مدینے ہوئے کھائنا ان سے کہ جی کربلاہ دے ویچھ کربلاہ دے ویچھ سجادتے گالتاوکتے رسیاں میکھائیں مدینے اوہ جڑی علی دے گالج نسی بھائیا نے اسے د دعا سینا سجادتے گالج آہ آہ ہو میں صدقے ہو اتھے علی دی پہ عدوی ہوئیہی اتھے ویچھ سجادتی پہ عدوی مرحبا انہیں حق بڑھندا ہے بھائی جی میں موڑان دندے بیٹھے ہو خدا راضی ہونے اللہ اکبر ہر عبادت نو آخری سمجھے کرو خدا بس دہ رکھنے اگلا ظلم پڑھدا تو سا موٹ مدینے میں کہ پڑ میرا چانت تو غومینے موالین اسے کہ اگلا ظلم ہے جو اتھے تا زہرہ دیاں دیاں خیامنو لٹ پائی آئی میں کہے ایک نواں کام ہویا ہے مدینے مال اٹھی گئی آئی اتھے دیاں لٹیاں گئی ہیں اے لٹ ماں لٹ پائی آئی مدینے اتھے مال اٹھی گئی ہیں اتھے دیاں لٹیاں گئی ہیں ایسے ہی اتھے تا بڑا ظلم ہویا ہے اتھے بہن کے پاک زہرہ دیاں دیاں دے خیام نو ظالمہ بھاہ لائیے وہ پڑھ دا بہن دا ہے ٹھیک پڑھ دا بہن دا ہے نا یہ وجہ سلم مدینہ ہوئے میں آکھے آپ میرا پوزن تعلیم بھی کھائیں مدینہ اے باہ نمی کائنی لگی جیڑی آگ بطول دے بوہتے چنگی واہ بھائی واہ جزاک اللہ جیڑی آگ بطول دے بوہتے مرحبا جزاکم اللہ اللہ دنیا نگامنا جیڑی آگ بطول دے بوہتے چنگی ایوہ تو ون کربلا پڑھ گئے مرحبا مدینہ بچ گئے انتہا کربلا تے شام اللہ راضی ہوئی بھائی موالیہ وادہ جی اگلا جنم پڑھ دا بے حیاء آل رسول دے خیام نو ٹڑھ باستے خیام اچھ کمینے داخل ہو گئے حیاء نکی تو میں بطول دیا 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 دے خیمے دا اللہ دی کا زم میں کیوں میرا جن سلمان چٹی داری نال ماتم کر کے آدھائی اوہ سلم ابن قائص کھلا لی اوہ تو مصول مدینہ میں کوئی نہ اوہ میری آنکھ ہی نہ ہوں میڑھا اوہ مینا کھنالوے کئی بندے کوٹتے جنیوں سمیت زہرہ دے بیڑے داخل ہو گئے تے زہرہ یوں مجھا دیا لحاظ کرو نبی دی دا گھر اوہ اترام کرو اوہ نبی دی دی دا گھر اگوا جنوہ ان کیا ہوئے اوہ نبی دی دی دا گھر اللہ اکبر جزاکم اللہ اللہ کو انہوں دنیا دے اے بسم اللہ ہر ظلم دی ابتدار نبی دے بعد فوراں مدینہ چھو ہو گئے اتھائی تا سانگلت تھی یہ امت تھی میں قربانہ ونیاں میں نے اگلا ظلم ہے اللہ جاندہ نے میرے علاقے دے موالیوں بڑے بڑے ظلم کربلا ہوئے مگر ہر ظلم دی ابتدار مدینہ ہیک ظلم تا مدینہ ہی ہو جے ہویا ہیڑا کربلا نہیں ہویا اکھو دا پڑ کے سناوے جا ماں مسائب دا پہاڑ کربلا نہیں ہویا یا ایڑا دولم مدینہ ہویا کربلا ماما دے سامنے پتر مرین دے رہے ماما رو دیا رہیے نوائن کرے دیا رہیے کربلا ماما دے سامنے پتر مرین دے رہے بینا رو دیا رہیے نوائن کرے دیا رہیے نوائن کرے دیا رہیے ظلم پہاڑ کہیں لے آدھے نانا ساڑی ماں ظلم پہاڑ اتھے پتران دے سامنے ماں مرین دی رہ گئیے اللہ گھوا انہیں دربازہ دربازہ ہوئے نا دربازہ تک کلبا ہوئے بچیاں دی فطرہ تے داؤڑ کے پہلے بہن دے کسے دبوہ کڑکایا بہن دے نا بچیاں دی فطرہ تے داؤڑ کے پہلے سڑے بہن دے چوڑنیاں ہوئے چوڑ دیاں دیاں دروازہ ہیو جہلے جیتنال کھڑ کے آئے حسنین جدہ منظر رٹھا ہے واپس داؤڑین داؤڑ دے یا دین تے آتے یا دین اممہ ساڑے دروازے تے فوج آئی کھڑی آئیو میں سج کے ماما اممہ خالیات نہیں کو جاتے جلکڑی چائی و دین کئی آگ چائی و دین آدین دروازہ جلدی کھولو علی باہر آوے مرحبا مرحبا اللہ را دی مرے انہیں حق بندہ ایک باندہ جیوے دے دے بیٹھے ہو آئے بھائی علی خود بنی آ دروازے تے علی خود بنی آ زہرہ دیئے مولا تُسا نئی مجھنا مہے مہے دیئے مہے جو انہیں دے نبی دی دیئے اے بولن والے اونچے اونچے آواز دے من والے آخر میرے باپے دا کلمہ جو پڑھ دیں بی بی اسے ہو جتے آئیے آکے آ دیئے ہاولے بولو مرحبا بھائی اللہ را دی ہوئی خاتون قیامت را دی ہوئی بی بی یا دیئے اسے بولو اتھے تا مل کلمہ ہوتی جاتا مگدہ اتھے تا جبریلی را دی ہوئی دا ہا اللہ جان گئی اگل پئی ہوتی آئی دروازے نو آگ لگ گئی ہے آگ لگئی ہے تے زور دا جھٹکا لگ گئے دروازہ پٹیا ہے پچھو دیوار آئی دروازے تے دیوار تے تربیان نبیدی امانہ دا گئی ہے آدھی آئی وآہ محمدہ واہ آیا باتا مرحبا مرحبا بھائی ہو گیا مدینہ ظلم میں قربانوں وہاں جھن گئی بطول گزر گئے لوگ جڑے بیلے اکھی بھالییں سو سادھ مار کے آ دیئے فضا جل دیا میرا موسن ڈرگی ہے میں قربانوں وہاں اللہ راضی ہونے ہے بھائی اللہ راضی ہونے ہے اوہ تھوڑیا اولادوں دی حیاتی ہوئے اوہ اللہ تھوڑیا دوائیں قبول فرما ٹھچا جل دیا میرا موسن ڈرگی ہے دائیاں سہارا دیتا ہے بی بی نو سہارا ملے آئے بی بی فوراں ڈٹھا ہے کیا مدہ نمونا ڈرگی ہے ڈرگی ہے ڈرگی ہے علیدی اباج ہاتھ واکیا دیتا ہے کدی نہ منجڑ دے سا علی نو میں کدی قید نہ ہوڑ دے سا علی نو ایک ظالم دا ہاتھ اٹھے اللہ جانے کیا حدی آرائیں بطول دے سجے بادو دے لگ گئے بانت روڑ گئی ہے زمین تے جھن گئی ہے باب دی کبر دیر مو کار کیا دیئے باب دیل جڑ گئی باب دیل اٹھے گئی ہے باب دیر مو کمت مرحبا جزاکم اللہ خدا دنیا دا غم نہ دینے بطولک کی بھالیاں علی نظر نہیں آیا دائیاں نوا دیئے ابوالحسن کدے گیا اینہ اینہ ابوالحسن دائیاں دسی آئے قید کارکے دربار جلائے کے ٹور گئے اللہ جاندہ ہے اپنے دارد بھول گئی ہے اے زخمی ہاتھ انچا کی تیس آدھی ہے میرا اللہ میرا فیدہ خسیا میں سبر کر میرا موسن ٹور گیا میں سبر کر گئی میرے بڑے نقصانوں میں سبر کر گئی اے جڑی گستاخی علی نال کی تینے علی دا کہے دونا میرے تو برداشت نہیں ہوں دا یا دعا پہ مگدی آئی مدینہ ہلڑ لگ گئی ہے مسجد یا دیوارہ بھولان دوڑ لگ گئی ہے علی جدہ منظر لٹھا ہے فرمائے در سرین مجھو مانو آکھو ہاتھ تلے کارلا او بابے دا دین میں دو ایسی ہے او میرے نال کوئی نائی لان سکتا او میں تیرے بابے دے امر دا پاپاں دا ایک واری میرے نال رال کے وین کرو مونال بھول کے آکھو نبی دی بھی علی دی گرفتاری تے اینڈی میں تاب ہو گئیے تے یاری دی دی گر کربلا ہوئے ہاں جدہ سجاد تے کل لیتا ہو گائی جدہ تیری آدھی آدھے ہاتھ تے گر اللہ راہ دی اونے شاہلہ اللہ شاہلہ تو آنے دنیا دا کوئی گھاکو نا دے مالکول مرن تو آنے اوتھے راہ دی جی میں ناو کرو سارے میرے نال رال کے پڑھو بی بی کربلا ہوئے ہاں جدہ سجاد تے کل لیتا ہو گائی اور تیری آدھی آدھے ہاتھ جرسی کربلا ہوئے آتے گھت مطالق ونیا تیری اولاد دنال کی میں گزری میں قربان ہو ونیا آئے بھائی اجازت دین دے ہو یہ آدھی ٹور گئی شاہلہ صاحب کبلہ آ جاؤ بس بلا کے آ جاؤ شاہل صاحب کبلہ آ گئے بھی دے میں جن رہو یہ میں انصافی نہ کرو میں تو خودوں نہ ہوں سارے بارے شاہل صاحب کبلہ پہوچ گئے میں انہاں دے آدھے ہاتھ انہیں ایک وینچا سنائیں یہ آدھی ٹور گئی جدہ ترین نبیدی دی جدہ میں در میں پہنچا چاہ رتے سہرہ لے خیر دے نہ نہ آپ کے آو سائیں ایتھے آ جاؤ ایتھے آو بسم اللہ اور میرا سائیں میں انہاں گلانو نہیں دیتا تُسی سید بادشاہ ہو ساڑے سردار ہو مہیک وین کرنا ہے بس یہ وین کریں دی ٹور گئی کیڑے سج میں لٹھیں بہتو کیڑے سج میں لٹھیں کیڑے سج میں بابے دے باد انہیں سمجھو میں منبر چھوڑ پتر ہوئی در میں کی منبر میں چھوڑ دیتا ہے انہیں سمجھو میں منبر چھوڑ دیتا ہے کیڑے سج میں لٹھیں مگر جدہ دنیا ترطوری ہے ایو کو جا دی آئی میں ہر سجمہ پرداشت کر بنیاہا پر میں ہوں ارمانی میں ہوں آتے انبتول مسئلے تُو بھول گئی اللہ جاندہ ایو درد لائے کے ٹور گئی ہے میں ہوں آتے انبتول مسئلے تُو بھول گئی اے جدہ اندہ دہرہ آدھی دھی قیدہ نبھا کے کمر دے آئیے آدھی امہ تو اے درد لائے کے گئی آرے کہ میں ہوں آتے انبتول مسئلے تُو بھول گئی ہے میرے کل پوچھتری زینب کیڑا درد لائے کے آئیے او بیرامان دے قتلان تُو فاد کے پترانی موت تُو فاد کے میں درد لائے آئیاں او زالن شرابی آدھائی باغی دی وڈی بھیڑ گڑی ہے او کمی ناد آئی او کتھے جڑی زربان گڑ دی رہی